السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین اکرام آج آپ کی خدمت میں جو پاورفل جو طاقتور وظیفہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ تحفہ ہے ان خواتینوں کے لئے جن کے شوہر ان کو پریشان کرتے ہیں جو اپنے شوہروں سے پریشان آ چکی ہیں شوہر آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے آپ کی بات نہیں مانتا آپ پر توجہ نہیں دیتا آپ کی فکر نہیں کرتا بات بات پر گصہ ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے کرتا ہے آپ کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی دھمکیاں پیٹنے کی دھمکیاں اپنے گھر پر جانے کی دھمکیاں اور ہر کسی کا گصہ اگر آپ پر ہی نکال دیتا ہے تو آج اس وظیفے کو صحیح طریقے سے جس طریقے سے ہم بتانے والے ہیں اسی طریقے سے چینی پر پڑھ لینا انشاءاللہ تبارک و تعالی شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا شوہر آپ کا غلام بن جائے گا آپ جو بھی بات کہیں گی شوہر آپ کی ہر بات فوراں مانے گا آپ کا فرما پردار بن جائے گا آپ کا غلام بن جائے گا سامعینِ کرام یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے یہ آپ ہر دن نہیں کر سکتے یہ ہم آپ کو ایک خاص رات میں بتائیں گے یہ وظیفہ آپ کو ایک خاص رات میں کرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے اور سامعینِ کرام یہ وظیفہ ہر انسان کے لئے نہیں ہے یہ وظیفہ ہر اس خواتین کے لئے ہے جو خواتینیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں مارنا چھوڑ دے پیٹنا چھوڑ دے انہیں گالیاں بکنا بند کر دے ان پر تشدد کرنا بند کر دے ان پر گصہ کرنا بند کر دے اور شوہر ان کا فرما پردار بن جائے ان کے دل سے شوہر ان کے دل میں ان کے شوہر کے دل سے ان کے لئے نفرت ختم ہو جائے اور ان کے شوہر کے دل میں ان کے لئے محبت پیدا ہو جائے ہر اس خواتین کے لئے ہے جو شوہر کے ظلم سے بچنا چاہتی ہیں شوہر کے تشدد سے بچنا چاہتی ہیں شوہر کے گصے سے بچنا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کو اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتی ہیں اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں تو خواتینیں اس وظیفے کو ضرور کریں اس وظیفے کو ہرگز ہرگز مس نہ کریں تو سامعین کرام اس ویڈیو کو آپ کو لاشٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا بہت ہی پاورفل بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے تو سامعین کرام دیرنا کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس وقت میں پڑھنا ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے تو سامعین کرام اس وظیفے کو آپ کو میٹھی چیز پر پڑھنا ہے چاہے آپ چینی پر پڑھ لیں چاہے آپ شکر پر پڑھ لیں چاہے آپ کسی میٹھائی بغیرہ پر پڑھ لیں یا آپ کسی بھی میٹھی چیز پر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شکر پر یعنی کی چینی پر اس وظیفے کو پڑھیں اور خواتین و حضرات آپ اس وظیفے کو دن میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس وظیفے کی شرط ہے کہ اس وظیفے کو آپ کو رات میں پڑھنا ہے کس رات میں پڑھنا ہے یہ بھی ہم آپ حضرات کو بتائے دیتے ہیں تو سامعین اکرام اس وظیفے کو آپ کو جمعہ کی رات میں پڑھنا ہے جب جمعہ رات کا سورج گروب ہو جائے یعنی کی جمعہ رات کے دن جب سورج گروب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک آپ کو پڑھ لینا ہے یعنی کی جب جمعہ رات کے دن سورج گروب ہو جاتا ہے تو وہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے تو جمعہ کی رات میں آپ کو فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے جمعے رات کے دن جب سورج گروب ہو جائے اس وقت سے لے کر اور جب صبح کو فجر کا وقت ہو جائے تو فجر کے وقت سے پہلے پہلے کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہو جانا ہے اور پاک صاف ہو جانا ہے اور تھوڑی سی چینی یعنی کی شکر لے لینا ہے آپ سو گرام بھی لے سکتے ہیں دائی سو گرام بھی لے سکتے ہیں پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے جتنی چینی لینا چاہیں اتنی چینی لے سکتے ہیں لینے کے بعد آپ کو رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو کوئی آپ سے باتشیت کرنے والا نہ ہو اور آپ ایسی جگہ یہ وظیفہ کریں کہ آپ کو کوئی ٹوک نہ پائے آپ سے کوئی باتشیت نہ کر پائے اس لئے آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے چاہے آپ اپنے چھت پر بیٹھ جائیں چاہیں کمرے میں بیٹھ جائیں چاہیں آپ حضرات اپنے گھر کے باہر دروازے پر بیٹھ جائیں جہاں چاہیں وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تنہائی میں بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد وہ چینی آپ کو اپنے سامنے کسی پولو تین میں یا کسی برطن میں رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے شوہر کا نام لے لینا ہے یعنی کہ میں اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہی ہوں اس کا نام لے لیں اور دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں فلا شخص کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہی ہوں تو آپ حضرات کو نام لے لینا ہے نام لینے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے اور آرام سے پڑھنی ہے چہر چہر کر پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علا محمد وعلا آل محمد اس طرح ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سات مرتبہ درودِ عبراہیم پڑھ لینی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری درودِ پاک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سامعینِ کرام جس وظیفے کے شروع میں درودِ عبراہیم پڑھی جاتی ہے تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ درودِ عبراہیم پڑھیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور درودِ پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں سات مرتبہ کوئی بھی درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر ایک مرتبہ دم کر دینا ہے یعنی کہ ایک مرتبہ فوق مار دینا ہے مارنے کے بعد آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسمِ آزم پڑھنا ہے جو اسمِ آزم کسی دشمن کے لیے بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے جی ہاں سامعینِ گرام یہ ایسا اسمِ آزم ہے اگر کسی دشمن کے لیے بھی کوئی بندہ یا بندی اس اسمِ آزم کو پڑھ لیتا ہے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے دشمن کے دل سے بھی نفرت ختم ہو جاتی ہے حسد ختم ہو جاتا ہے اور دشمن کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے عدب پیدا ہو جاتا ہے گلفت پیدا ہو جاتی ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم آزم پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اور آپ کو ہر مرتبہ سانس لے کر پڑھنا ہے اگر آپ ایک سانس میں پڑھیں گے یا ودودو یا ودودو تو یہ آپ کا اثر نہیں کرے گا کیوں اس طریقے سے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے اور وظیفے کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اس طرح پڑھنا ہے یا ودودو پھر سانس لے لینا ہے ہر مرتبہ آپ کو سانس لے لے کر کے یہ اسم آزم پڑھنا ہے جب آپ تین سو تیرہ مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں اس سے کم نہ کریں اگر ایک دو مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ کو قرآن مجید کی ایک سور مبارکہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے جس کو سور ناس کہتے ہیں اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے شوہر پر کسی نے کرا دیا ہوگا جادو کرا دیا ہوگا یا بندش کرا دیا ہوگی یا نفرت کے لئے کچھ کرا دیا ہوگا تو وہ بھی اس کے اثر سے اس کی برکت سے ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گے سارے جادو کے اثرات ٹوٹ جائیں گے ساری رکابٹیں ٹوٹ جائیں گی تو آپ کو اکتالیس مرتبہ سور ناس پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص اللہ الرحیم بھی پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر پھر ایک مرتبہ دم کرنا ہے آخر میں پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر چینی پر دم کرنا ہے پہلی مرتبہ آپ دم کریں گے تو سات مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں گے دوسری مرتبہ دم کریں گے تو تین سو تیرہ مرتبہ یا ودودو اور اکتالیس مرتبہ سور ناس پڑھ کر دم کریں گے تیسری مرتبہ جم دم کریں گے تو پھر سات مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کر دم کریں گے دم کرنے کے بعد آپ کو اس چینی صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے اور رکھنے کے بعد جب آپ کو موقع ملے تو اس چینی آپ کو اپنے شوہر کو کھلانا ہے آپ کسی بھی طریقے سے خلا سکتے ہیں چاہے تو آپ چائے وغیرہ میں پلا دیں چاہے آپ شربت بنا کر پلا دیں یا کھیر بنا کر کھلائیں جیسے آپ کو آسان لگے اس طریقے سے ایک بار میں تین بار میں پانچ بار میں سات بار میں دس بار میں جتنی مرتبہ میں چاہیں وہ چینی آپ کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے شوہر کے دل سے آپ کے لیے نفرت بلکل ختم ہو جائے گی لڑائی جھگلے ختم ہو جائیں گے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے گصہ ختم ہو جائے گا تشدد ختم ہو جائے گا آپ کا شوہر فرما بردار بن جائے گا آپ کی ہر بات فوراں مانے گا آپ ہاں کریں گی تو وہ بھی ہاں کرے گا آپ نہ کریں گی تو وہ بھی نہ کرے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ کتنے دن تک کرنا ہے تو آپ حضرات ہر جمعہ کی رات میں اس وظیفے کو تب تک پڑھتی رہیں مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو جائے مکمل طور پر اس پر سے رکابٹیں ختم نہ ہو جائیں وہ آپ کا فرما بردار نہ ہو جائے جتنی مرتبہ چاہیں اتنی مرتبہ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ کر کے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جباب انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلدی دیا جائے گا باقی یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ